موسیقی ناغریکوں کو یومنیٹی بڑھانے کے لیے زلہ پریشت چودہ ویتی آئیوک کی نیدی کے بیچ کی اسی لاکھ روپے کی نیدی خرج کر رہی ہے ہومیوپیتی دوہ خریدنے جا رہی ہے جس کا استعمال کوویت سنکرمن کے دوران گرامین علاقوں کے ناغریکوں کی یومنیٹی بڑھانے کے لیے یہ دوہ استعمال کیا جائے گا دوہ کا نام آرسنک ایل باب تھرٹی ہے ستائی سمیتی کی سوابیں اس خرید پرکریا کو منظوری پردان کی گئی چودہ ویتی آئیوک کی نیدی کے بیچ کی اسی لاکھ روپے کی نیدی خرج کر زلہ پریشت ہومیوپیتی دوہ خریدنے جا رہی ہے یہ جانکاری دی گئی ہے کوویڈ سنکرمن کے دوران گرامین علاقوں کے ناغریکوں کی یومنیٹی بڑھانے کے لیے یہ دوہ کا استعمال کیا جائے گا دوہ کا نام آرسنک ایل باب تھرٹی ہے ستائی سمیتی کی سوابہ میں اس خرید پرکریا کو منظوری پردان کی گئی سبہ دوران زلہ سواستہ ادھیکاری ڈاکٹر سیلکور نے بتایا کہ زلے میں 20 اکتوبر تک 19,669 مریض ملے ہیں ان میں سے 17,249 مریض سواست ہوئے مریضوں کے سواستہ ہونے کا پرمان 22.20 فیزدی ہونے کی جانکاری اس سمیت دی گئی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ابھی زلے کے گرامین علاقوں میں 1871 ایکٹیو مریض ہے وہیں 549 لوگوں کی کوویڈ کے چلتے موتے ہوئی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوویڈ سینٹر کے ذریعے سنکرمیتوں کا علاج ہو رہا ہے اسی بیچ سرویکشن کیا جا رہا ہے راجے کے گریہ منتری انہیل دیشمک اور ویدائک سمیر میگے نے 10-10 لاکھ کی ندی دی ہے جس میں ماسک, سنیٹائزر, اوکسی میٹر, ہینڈ گلوز اور دسمبر تک جروری دوا کھری دے جانے کی جانکاری ملی ہے زلہ پریشت سے کیا میرا پرسن راجکمار مہوڑ کے ساتھ سنجائی میرے ان بیسین نیز ناک پور